میلہ کئی بار لگ چکا ہے پٹنا سے لے کے بنگلروس سے لے کے ممبئی تک میلے میں کیون کس کا میت ہے یہ تو شاید اندر بیٹھے والوں کو ہی پتہ ہوگا کہ انہیں میت مل پا رہا ہے یا نہیں مل پا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اٹل جی کی یہ بات ہمیں اگدم اچت اور اپیوک تنجر آتی ہے اس کے بعد اس کالکھنڈ میں 1980 کا دشک آیا جب اس دیش نے ایک ایسا دور بھی دیکھا جب 1980 میں شریبت اندرہ گانڈی جی کی ستہ میں واپسی ہوئی تو ابھی ہمارے پرچپکش کے نیتا اور کئی لوگ کہتے تھے کہ سرکاروں کو ہٹایا گیا وپکش کی تمام سرکارے کیول اس آدھار پر برخواست کر دی گئیں کہ کیندر میں آپ کی پارٹی چناؤ ہار گئی ہے تو راجیوں میں آپ کو شاسن کرنے کا عدھکار نہیں رہ گیا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس آدھار کے اوپر سرکار کیندر میں آئی اور اس نے بپکش کی ساری سرکاروں کو ایک جھٹکے میں برخواست کر دیا یہ بھی لوگتندر کے لیے ایک چناؤتی کا دور تھا اور 80 کے دشک میں دو سب سے شکتشالی سرکاریں ہم لوگوں نے دیکھی سیمت اندرہ گانڈی جی کی دوتی آئی بہومت کی سرکار اور راجیب گانڈی جی کی 80 پرتشت بہومت کی سرکار مگر اسی سمیں میں دیش نے بہت بڑی چناؤتیاں یہ بھی وڈمبنا تھی کہ سب سے شکتشالی بہومت کی سرکاروں کے دور میں آتنکھواد بھی دیش نے سب سے بھیانک روپ میں اٹھتا ہوا دیکھا پھر ایک دور آیا جب 1980 کے دشک کا اندھ ہوا اور اس سمیں راشترواد ایک نئے سروپ میں اُبھرا بھارت کے سماج میں بھی پریورتن آیا ساماجک نیایک نئے سروپ میں اُبھرا شریرام جن بھومی کا اندولن اُبھرا اور اس دیش کی پولٹکس یونی پولر سے بائی پولر ہوئی جب 1991 میں ہم لوگ مکہ بھی پکشی دل بنے 120 سیٹوں کے ساتھ اور اسی سمیں ارث ویوستہ کا بھی پرانا دھانچہ ٹوٹا جو نہریوبین موڈل تھا وہ اس سمیں ڈاکٹر منبون سنگھ فائننس منسٹر تھے اور شریف پی وی نرسی مہاراو جی پردھان منتری تھے انہوں نے اس کو سماعت کیا اور مجھے یاد ہے میں تو بہت بچہ تھا اس سمیں سٹوڈنٹ تھا اس کھلی ارث ویوستہ میں بھاشن دیتے ہوئے سدن میں اٹل جی نے بڑے چوٹیلے انداز میں ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ارث ویوستہ کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں کہہ دیا گیا اب کھلی ارث ویوستہ آگئی ہے مگر انہوں نے کہا سباپتی مہدے جتنے دروازے آگے کے کھولے گئے ہیں اتنے پیچھے کے دروازے بھی کھول دیئے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی